اسلام علیکم جناب میں ہوں آپ کا اپنا شیف شیف زاکر اور موجود ہوں آپ سب کے ساتھ اپنے شو زاکر کچن کو لے کے اس ونگز کے ایک کے دو ہم نے کر لینے ہیں بسم اللہ حرمان الرحیم کھال والے ونگز لینے ہیں کھال والے ونگز بہت آسانی سے آپ کو کسی بھی سپر سٹور پر مل جائیں گے یہ ونگز ہمارے ریڈی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو فلیور دیں گے ہلکے سے فلیور میں ہم آپس موجود ہیں نمک اور لیمن جوس لگ بک ایک سے ڈیر ٹیبل سپون کے برابر اور ادرک لیسن کا پیسٹ لگ بک ایک ٹیبل سپون کے برابر یہ تین چیزیں نمک، لیمن جوس، ادرک لیسن کا پیسٹ لگا کے آدھا گھنٹہ چھوڑنا ہے تاکہ ونگز میں نمک، ادرک لیسن اور لیمن کا فلیور اچھی طریقے سے رج بلسا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس طریقے سے پرائی اس کو کر لینا ہے لائٹ گولڈن کلر میں اب آتے ہیں جناب اس کے میجک فلیور کی طرف میجک فلیور یہ مسالہ ہے میرے پاس اس کے اندر آدھی چائی کی چمچی اوریگانو ہے آدھی چائی کی چمچی روزمیری ہے آدھی چائی کی چمچی تھائیم ہے یہ تین اور ایک چائی کی چمچی کٹی لال مرچ یہ چار چیزیں ہم نے ایک ساتھ مسالہ پیسٹنے کی مشین میں پیس کے رکھ لیے جیسی ہی اس پر کرنچی سا گولڈن سا کلر آجا ہے یاد رکھئے گا بس اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر اس کا مزیدار سا ریڈش کلر آ چکا ہے تو اب ہم نے اس کو ایک مکسنگ بال میں نکال لینا ہے اچھا اب یہ عمل آپ نے گرم گرم میں کرنا ہے ذرا سا بھی اس میں گیپ نہیں ہو ذرا سا بھی گیپ نہیں ہو اس کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا لیمن زیسٹ آدھی چائی کی چمچی کوٹی کالی مرچ اچھی کوٹلے ہوں اس کو فریشلی تقریباً ایک چائی کی چمچی اور یہ جو مسالہ میں نے بنایا ہوا ہے تقریباً تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبلی سپون کے برابر اور یہاں میں لوں گا لیمن اگر چھوٹے ہوں تو دو لے لیں بڑا ہو تو ایک لیں لیں ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو اس کے اندر اچھا یہ سارا کام آپ نے گرم چکن مینکس پہ کرنا ہے کہ جس وقت پرائی ہو کے یہ فوراں نکلے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نئی ہیں جو اس سے پہلے ٹی وی سکرین پہ کبھی نہیں بنی نہ ہمارے ہاتھ سے نہ کسی اور کے ہاتھ سے یہ شامل کر کے اب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے یہ لیجئے جناب لیمن پیپر ونگس مزیدار آپ کے لیے تیار ہیں ایک سفر ہمارا تیار اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سفر کی طرف یہاں پہ سیم چکن مینکس ہیں کھال والے یہ نوک ہم نے اس کو کٹ لیتے ہیں اور دو تین پیس میں اس نوک کے ساتھ یوز کروں گا بناوں گا تاکہ آپ کو دونوں کی لک سمجھ میں آ جائے کہ ایک سو لک کیا ہونی چاہیئے یہاں پہ شامل کریں گے جناب اس میں ایک ٹیبل سپون کے برابر گارلک پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے کٹی لال مرچ کالی مرچ بارک کٹیوی آدھی چائی کی چمچی اور اوریگانو آدھی چائی کی چمچی ذائقے کے حساب سے نمک اور یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں جناب دو عدد انڈے اس کو پھیٹ لیں اور یہ اس کے اندر ہم نے ہاتھ روک کے تھوڑا سا ہم سیف کریں گے ہمیں ضرورت لگی تو ہم ایٹ کر لیں گے میں اب اس کو مکس کرتا ہوں ونگز کو جب آدھا پاؤن گھنٹہ آپ کا ہو جائے تو ایک دفعہ دوبارہ آپ پین ڈاؤن اس کو کر لیں بہت احتیاز سے اب یہاں پہ ایک ایک ونگز یہاں پہ اٹھا کے آپ نے اس صحیح سے میدے میں کوٹ کرنا ہے اب یہاں پہ بڑی احتیاز سے اس کو اپنے ونگز کو شامل کر دینا ہے یہاں سلو آنچ پہ ٹھیک ہے تیل بہت کھلتا با نہ ہو اب تھوڑا سا منصار کریں گے اچھے جناب اب یہ ہو گیا ایک اسی اس کے ساتھ ایک خاص کمبینیشن جو اس ونگز کے ساتھ جائے گی یہاں پہ جناب کوکمبر لینا ہے ہم نے ایک ادت چھوٹا سلائس سلائس کے بعد آپ نے اس کو بھارک کٹ لیا بھارک کرنے کے بعد اس کو آپ نے جتنا پھائن چاپ کر سکتے ہیں ایک ادت ٹھماٹر ٹھوڑا سا سخت لیجئے گا تاکہ اس کی سکین جو ہے پھوڑی مضبوط ہو ایک کے چار اور اس کو بھی ہم نے سیم بے پہ یہ دونوں چیزیں ریڈ این گرین یہ ہم نے شامل کر دی ہیں ایک پیالی مایونیس ہم نے لینی ہے ٹھیک ہے اس میں کوٹر چھائی کی چمچی بلیٹ پیپر پورڈر تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑا سا پانی کوٹر کپ سے بھی کم اور ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ ان چکن ونگز کی ڈپ تیار ہو گئی ٹھیک ہے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں پرفیکٹ اب ونگز کی باری ہے جناب بسم اللہ حرمان رحیم نکالنے کی گورڈن کلر جب ہو جائیں مزیدار سے آپ ان ونگز کو آئل سے نکال لیں اچھا اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو کٹاوا تھا اس کی لکھ یہ آئی اور یہ جو دم کے ساتھ اس کی ونگز کے ساتھ تھا پورا اس کی لکھ یہ آئی اب دونوں میں سے جو آپ کو پسندو وہ آپ کر سکتے ہیں چیز سیم ہے اور یہ ڈریسنگ دونوں مزیدار سفر آپ کے لئے تیار ہیں وقت اب ہمارے پاس اختتام پہ ہے اللہ حافظ ہونے کے بعد موسیقی 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 موسیقی